اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیہتی عزت اور احترام کے لئے برادران اسلام جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ اسلام کے اندر شہدہ کی ایک طویل فیرست ہمیں نظر آتی ہے لیکن ان تمام شہدہ کے اندر جس طرح سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرشہ ہوا ہوتا رہے گا کہ عامت تک اس طرح کسی اور شہید کی شہادت کا چرشہ نہیں ہوا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹاتا ہے شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی شہادت کا چرشہ شروع ہوتا ہے کہ فلاں بندہ اپنی گردن کو اللہ کی راہ میں کٹا دیا لیکن سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کا چرشہ شروع ہو گیا آپ کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی امام مولا کائنات امام علی کرم اللہ وجرحیل کرگیم نے شہادت کی خبر دی بہت سے صحابہ کرام امہات المومنین نے آپ کی شہادت کی خبر دی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں وہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ انی رائت حلمن منکرن کہ یا رسول اللہ میں نے آج بڑا ہی اس رات خوفناک سا خواب دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری چچی مجھے بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے تو انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ انہو لشدیدن کہ جو خواب دیکھا ہے یہ بڑا ہی خوفناک ہے میری زبان الفاظ ساتھ نہیں دیتے آپ نے فرمایا کہ میری چچی بتاؤ تو صحیح خواب بتاؤ میں اس کی تعبید بتاتا ہوں تو انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے ان کو تسلی دیا فرمایا رائت خیرن کہ میری چچی تم نے تو یہ بڑا اچھا خواب دیکھا ہے ارز کیا کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹری فاطمہ کے گھر میں ایک ننہ منہ میمان تشریف لائے گا اور وہ بچہ جو ہے وہ تمہاری گود میں کھیلے گا یہ اس کی تعبیر ہے ایسے ہوا جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑے بھائی تھے ابھی عمر یارہ مہینے تھی سال کے مکمل نہیں ہوئے تھے تو اس لئے چھوٹے دو بچوں کو سنبھالنا مشکل تھا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی امہ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ ننہ حسین کی نگہ داشت پر ورشت جو ہے وہ تم نے کرنی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں ننہ حسین کو لے کر اپنی گود میں بیٹھی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ یہ بچہ مجھے دے دوں میں نے اپنی گود سے ننہ حسین کو اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا آپ نے ننہ حسین کو بوشا دیا پیار کرنے لگے میں اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں آنسو رہا ہے میں ڈر گئی خوف زدہ ہو گئی کہ نجانے کیا ہوا چھوٹے حسین کو کیا ہوا میں نے جب ارز کیا کہ حضور آپ کی چشمان مبارک میں آنسو کیوں ہیں تو آپ نے ہوایا کہ مجھے ابھی ابھی جیبرائیل نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت کا ایک گروہ اس حسین کو جو ہے کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دے گا تو یہ خبر سن کر میری آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آئے ہیں لیکن میری چچی یہ خبر میری بیٹی فاطمہ کو نہ دینا اس کا دل رکھ جائے گا یہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر دی حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رویت کرتے ہیں کہ ایک دن جو فرشتہ بارش کی جس کی ڈیوٹی تھی معمور تھا اس نے اللہ کی بارگاہ میں جسے اجازت طلب کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہا ہوں یعنی فرشتے بھی جو ہے وہ کہہ وہ ان کی بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ ٹیم ملے مدینہ کی حاضری ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جب آیا آپ کی خدمت میں تو اس دن آپ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے گھر میں تشریف فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ فرمایا کہ ابھی دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ باہر سے کسی کو اندر نہیں آنے دینا میں یہ فرشتہ جو ہے یہ پہلی دفعہ زمین کی اوپر جو ہے وہ ترہ ہے اس سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے چند لمحے تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں دروازے کے اندر کی طرف جو ہے وہ کھڑی ہو گی تاکہ اندر کوئی داخل نہ ہو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ننہ حسین جو ہے وہ کھیلتا کھیلتا جو ہے وہ دروازے کے اندر داخل ہوا میں نے بہت کوشش کی لیکن بچہ تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نکل کے میرے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو ہے جا کے بیٹھ جاتا ہے کبھی گود میں کبھی اس کندے پر کبھی اس کندے پر جب فرشتے نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کیا یا رسول لا تحبوہو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حسین کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں آپ نے حمایہ کہ ہاں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو فرشتے نے ارز کی کہ حضور آپ کی امت کا ایک گروہ کربلا کے میدان میں اس آپ کے نواسے ایمام حسین کو جو ہے وہ شہید جو ہے وہ کرے گا اگر آپ مجھے حکم فرمائے تو میں اس میدان کا نظارہ بھی آپ کو اروا دیتا ہوں اور اس کی مٹی بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں جب آپ نے حکم فرمایا تو فرشتے نے اپنا ایک پر مارا تو ساری جمیر جو ہے وہ ہموار ہو گئی میدان کربلا سامنے نظر آ رہا تھا اس نے وہاں سے مٹی ایک مٹھی مٹھی اٹھائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ نائد فرمائی آپ امائے اس کو محفوظ کر لو اور جس جن یہ مٹی خون بن گئی سمجھ لینا کہ میرا حسین جو ہے آج کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے ایسا ہی ہوا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے ایک شیشی کے اندر مٹی کو جو ہے وہ بند کر کے رکھ لیا محفوظ کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصالت کے بعد بھی عرصہ گزر گیا وقتاً فوقتاً وہ اس کو دیکھتی رہتی سرخ رگ کی مٹی ہے لیکن خون میں تبدیل نہیں ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ دس محرم کا دن تھا اور دوپہر کا جو ہے وہ وقت تھا میں سوئی ہوئی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کی داڑی مبارک کے اوپر بھی گرد و گبار کے نشانات ہیں آپ کے بال مبارک بھی جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ایسی حالت میں دیکھ کے میں ڈر گئی میں نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کی حالت کیسی ہے آپ نے ہمایا کہ میدان کربلا میں میرے نواز حسین کو شہید کر دیا گیا میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں یہ بات سنی تو خوفناک بات سن کر میں ڈر گئی میں جا گئی تو فوراں وہ شیشی کو دیکھا جب میں نے اس شیشی کو دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مٹی اب خون بن چکی تھی تو میں نے اسی وقت اہل مدینہ کو بتا دیا کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے ہیں تو یہ شہادت کی خبریں جو ہیں یہ بہت عام تھی اور پھر حضرت علی کرم اللہ و عجل کریم جب اپنی دور خلافت میں سفین کی طرف جا رہے تھے آپ کا گزر جو ہے میدان کربلا گرائے فراد کے کنارے سے ہوا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا سبرن یا عبا عبداللہ سبرن یا عبا عبداللہ تین دفعہ فرمایا سبرن یا عبداللہ اے عبا عبداللہ اب ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی کنیت ہے کہ اے عبداللہ سبر کرنا سبر کرنا خادم نے ارض کیا کہ حضور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں تو کوئی ابو عبداللہ نظر نہیں آ رہا یہ آپ کس کو جو ہے وہ سبر کی نصیت فرما رہے ہیں تو آپ رمایا کہ میرے آقا نے مجھے بتایا تھا کہ اس میدان کربلا کے اندر میرے حسین کو شہید کیا جائے گا یہاں خیمے اہل بیت اتحار کے لگیں گے یہاں فلان میرے اہل اتحار کے شخص کا جو ہے وہ جسد جو ہے وہ کہہ ہوگا یہاں فلان کا لاشا ہوگا یہاں ان کی سواریاں جو ہے بنے گی تو میں نے جب اس میدان سے گزرا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو نصیت کی کہ سبر کرنا یہ سبر کا جو ہے وہ مقام ہے تو اللہ کے پیارے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازے کی شہادت جو ہے اس کا چرچہ اور ذکر جو ہے وہ اپنی زندگی میں بارہا جو ہے وہ کیا صاحبہ اکرام نے کیا امہات المومنین نے کیا مولا کائنات میں کیا تو اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت کو جو شورت نصیب ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی اور کو نہیں ہوئی قیامت تک جہے چرچہ جو ہے وہ شروع ہوگا جس طرح اس اسلامی مہینے کی جو اختتام ہوئے ہیں وہ بھی ایک قربانی سے ہوتا ہے اسی طرح اس کا آغاز بھی جو ہے وہ ایک قربانی سے ہوتا ہے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار تا قیام قیامت جو ہے محفوظ کر دی گئی ہے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی کی قربانی بھی جو ہے وہ بھی تا قیام قیامت جو ہے اس کا ذکر اس کا شہرت اس کا جو ہے ذکر خیر جو ہے وہ جاری رہے گا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے کے ساتھ کتنی محبت تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضروری کام تھا عموماً صحابہ اکرام عشاء کے بعد آپ کا دروازہ نہیں کھٹکاتے تھے فرماتے ہیں کہ آستہ سے دروازہ کھٹکایا کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تشریف جو ہے وہ لے ناخنوں سے دروازہ عدب کا مقام دیکھیں ناخنوں سے دروازہ کھٹاتے تھے آپ باہر تشریف لائے میرا جو کام تھا میں نے ارض کیا کمبل دونوں طرف سے بھاری بھاری لگ رہا تھا میں نے ارض کیا حضور یہ مجھے سمعی نے آئی کہ یہ آپ کا کمبل دونوں طرف سے بھاری بھاری کیوں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمبل کو جب کھولا تو ایک طرف امام حسین اور ایک طرف امام حسن اور دوسری طرف امام حسین تھے آپ نے ہم آیا کہہ عسامہ آزان ابن آجا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں وابن بنتی اور میری بیٹی فاطمہ کہ یہ دونوں بیٹے ہیں اللہمہ انہی حبہما فاحبہما اے اللہ میں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو بھی ان کے ساتھ محبت کر واحبہ ما یحبہما اور جو بھی میرے ان دو نمازوں کے ساتھ محبت رکھے گا اے اللہ ان کو بھی تو اپنا محبوب بنا لے تو کتنا خوبصورت اور آسان نسخہ بتا دیا اللہ کی محبت و رضا حاصل کرنے کے لئے دن رات وظائف کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں تو آسان سا نسخہ بتا دیا کہ میرے حسن اور حسین کی محبت کو اپنے دل میں جا گزیر کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم جا رہے تھے کسی دعوت تھی مدینہ تیبہ میں کسی صحابی کے گھر کے اندر جب ایک گلی سے گزر کر آگے تھوڑی سی کھلی جگہ آئی تو وہاں بچے کھیل رہے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان بچوں پہ پڑی تو ان بچوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ کھیل رہے تھے جب آپ نے امام حسین کو دیکھا تو آپ کی محبت نے جوش مارا ہمیں پیچھے چھوڑ کر آگے جہاں بچے کھیل رہے سے اس میدان کی طرف شریف لے گئے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا امام حسین چھوٹا بچہ ہے وہ آگے آگے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ہیں آپ نے امام حسین کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکل لیا ایک دست اقدس سر پہ رکھا ایک تھوڑی کی نیچے رکھا آپ کا بوشہ لیا اور آپ نے شارف ہم آیا حسین من نی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احبا حسین اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا جو میرے حسین کے ساتھ محبت رکھے گا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ وہ اتنا بلند ہے کہ اللہ کی محبت جس نے بھی حاصل کرنی ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق استوار کر لے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھ جو ہے وہ چھڑکا کہ حضیفہ کتنے دن ہو گئے ہیں تم اپنے محلے کی مسجد میں یہ نماز پڑھ لیتے ہو تم جاؤ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ وہاں آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کی سادت حاصل کرو تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ امی جان آپ نراز نہ ہو میں آج مغرب کی نماز پیارے آقا السلام کی بارگاہ میں پڑھوں گا اور آپ اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے دعا مغفرت جو ہے وہ کراؤں گا وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے آیا مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا مجھے موقع نہ ملا کہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے دعا مغفرت جو ہے وہ فرمائے وہ فرماتے ہیں عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی نماز پڑھا کے واپس آپ جب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ابھی بھی میں نے عرض نہ کیا تو پھر جو ہے وہ کہہ ٹائم ہاتھ سے نکل جائے گا میں پیچھے پیچھے ہو لیا پیچھے آنے والا کون ہے ہزیفہ تو نہیں ہے کہ اے ہزیفہ کس مقصد کے لیے آئے ہو اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخش دے اور تیری والدہ کو بخش دے سبحان اللہ وہ تو دعا کرانے کے لیے آئے تھے لیکن لب جو ہے وہ کہہ مدہ جو ہے وہ لب کے اوپر آیا ہی نہیں دل کے رازوں کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دعا خود ہی جو ہے وہ کر دی اور آپ نے شارف مائے اے ہزیفہ یہ جو فرشتہ ہے یہ آج تک زمین پر پہلی دفعہ جو ہے اترہ ہے کہ اس نے جو ہے کہ اس نے آج اپنے رب سے جو ہے وہ اجازت طلب کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جو ہے وہ سلام ارز کروں مدینہ کی حاضری ہو جائے اور یہ مجھے خوشکبری دینے والا دینے کے لیے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے تمام جنتی عورتوں کی صدار ہے اور حسن اور حسین جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سابزادی سیدہ فاطمہ جو ہے خاتون جنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال ہونے کا وقت قریب تھا آپ کی طبیت خراب تھی آپ دونوں شہزادوں کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اپنی وراست میں سے ان کو کچھ حصہ دا فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہز میں آیا کہ میں نے اپنے حسن کو اپنی سرداری اور اپنا روب دب دبا اور جلال دے دیا اور میں نے اپنے حسین کو اپنی جود و سخاوت اور جرت و بہادریتہ فرما دی تو نانے کی میراز میں سے جو حصہ ملا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حق ادا کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی نے اس میراز کا حق ادا کر دیا امام حسن رضی اللہ تعالی نے کو جو سرداری ملی تھی اس کا حق اس طرح ادا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو کرسی ہوتی ہے یہ بڑی عزیز ہوتی ہے ہمارا ملک پاکستان کتنا بڑا ملک ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہاں کرسی کے کتنے مسائل ہیں تو اس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو کرسی خلافت تھی وہ چھوٹی نہیں تھی وہ لاکم ربہ میل کے اوپر مملکت پھیلی ہوئی تھی لیکن آپ نے مسلمانوں کی دو گروہوں کو خون خرابہ سے بچانے کے لیے وہ صلح کر کے اپنی کرسی حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شارت فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے ایک دن مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان انشاءاللہ صلح کرائے گا تو حضرت امام حسن نے بھی اس وراست کا حق ادا کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جرت و بہادری ملی تھی اس کا حق ادا کر دیا کربلا میں اور جود و سخاوت ملی تھی اس کا بھی حق ادا کر دیا وقتاً فوقتاً آپ کے زندگی کے اتنے واقعات ہیں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بیمار تھے امام عالی مقام ان کی جو ہے وہ کہہ عیادت کیلئے گئے تو حضرت عسامہ جو ہے افسوس کا اظہار کرنے لگے آپ میں کیوں افسوس کرتے ہو ارض کیا کہ حضور مجھ پر ساٹھ ہزار درم کا کرزہ ہے میں مر رہا ہوں آپ میں کہ تم پریشان نہ ہو تمہارا کرزہ میں ادا کروں گا اس نے ارض کی کہ حضور ابھی میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ادا ہو جائے آپ نے فوراں گلام کو بھیجا کہ ساٹھ ہزار درم لا کے اور آپ کے پاس مسجد نوی شریف کے اندر ایک سخت جو ہے وہ اس نے قتل خطہ ہو گیا اور دس ہزار درم اس کی دیت بنتی تھی وہ مسجد نوی شریف میں آ کے اس نے عطبہ بن عبی صفیان جو اپنے وقت کا بہت بڑا سخی تھا اس کی محفل میں سوال کیا تو اس نے کہا اس کو ایک سو درم دو دو اس نے کہا میں نے ایک سو درم کیا کرنے ہیں پھر عبداللہ ابن جعفر کے پاس کیا تو اس نے بھی یہ کہا کسی نے کہا کہ یوں مارے مارے پھرتے رہو گے یہاں امام علی مقام جن کو جود و سخاوت نانے سے ملی ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ وہ وہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے مسئلہ سنا آپ نے اپنے خادموں کو فرمایا کہ اس کو دس ہزار درم ابھی جو ہے وہ دیت کے لیے دو اور دس ہزار درم جو ہے اس کے گھر کے بال بچے کے خرچے کے لیے دے یہ ہے جود و سخاوت کہ ایک لونڈی آپ کے پاہت جو ہے وہ آتی ہے پھول پیش کرتی ہے تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ کرتے ہیں یہ جود و سخاوت اپنے نانا سے جو مراث ملی تھی واقعات تو بہت سارے ہیں آپ کی جود و سخاوت کے لیکن ٹیم کی کمی ہوتی ہے اس لیے اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں جود و سخاوت کا حق بھی ادا کیا اور میدان کربلا کے اندر جو ہے وہ جر و تقبہ حادری کا بھی حق ادا کر دیا آپ کو پتہ ہے کہ کسی شخص کا ایک نوجوان بیٹا کسی ایکسیڈنٹ میں حاستے میں شہید ہو جائے تو اس کی کمر دوری ہو جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا لوگ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس کا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا لیکن امام علی مقام نے اکتر لاشے اپنے نوجوان بیٹے بانجے بتیجے اپنے محبت کرنے والوں کے اکتر لاشے جو ہے اٹھائے اور جب آپ کی باری آئی تو آپ میدان جنگ میں تلوار لے کر جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تو جس طرف آپ جاتے تھے وہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے در دشمنوں نے دیکھا کہ اس امام علی مقام کی بہادری اور جرت کا مقابلہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے تو سپا سلار نے کہا کہ تیروں کی اور نیزوں کی بوچھاڑ کرتے تو تلوار کے ساتھ تم ان سے نہیں جی سکتے تو تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی نیزے آپ کے جسم کی اوپر پیوست ہو گئے اور آپ کے جسموں سے جو ہے وہ کہہ زخموں سے ایک سو تیرہ جو ہے وہ کہہ تیروں کے نشان تھے آپ کی کمیز مبارک جو ہے وہ چھلی چھلی تھی تیتی وار جو ہے وہ آپ کے زخم جو ہے وہ اس تلوار کے لگے تھے اور پھر کیا ہے اور چونتیس جو ہے وہ کہہ نیزے کی انیاں آپ کے جگر کے اندر جسم کے اندر جو ہے چھپی تھی لیکن آپ نے حق کے سامنے جو ہے اپنے سر کو جھکایا نہیں اور آخری بار اللہ کی بارگاہ میں سجدرہ شکر ادا کر کے یہ عرض کیا کہ اے باریدالہ ردن لے قضائے کا میں تیری قضاء کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوں اور میں تیری اس امتحان کے اوپر صبر کرتا ہوں تیرے حکم کے سامنے میرا سر تسلیم جو ہے وہ خم ہے میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کر لو اس طرح امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جود و سخاوت جو وراثت میں ملی تھی اس کا بھی حق ادا کر دیا اور جو جرت و بہادری اپنی نانے کی وراثت سے ملی تھی اس کا بھی حق ادا کر دیا اور نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے ہمیں یہی پیغام دیا کہ قرآن کو جو ہے وہ کہہ نہیں چھوڑنا اس کو اپنی زندگی کا حصہ منالو نماز سجدے میں سر کٹا کے ہمیں یہ بتا دیا کہ کیسی بھی حالت ہو اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے جو ہے پیچھے نہیں اٹھنا واخر ہو دعوانا الحمدللہ